میں ہوں آپ کے ہوسٹ زیبہ علی اور میں ہوں آپ کا شیف بلال احمد اور ہم لے کر آئے ہیں ایک بار پھر روح افزہ تھنڈی میٹھی ریسپیز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روح افزہ ہماری تمام ریسپیز میں چار چاند لگا دیتا ہے آج بھی ہم کسی نئی ریسپی کے ساتھ تیار ہیں اور ایکچلی میں اس ریسپی کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ بلال مجھے اس ریسپی کے بارے میں آلریڈی بتا چکے ہیں تو بلال اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے شیئر کریں کہ ہم کیا بنانے والے ہیں جی ہاں ہم بنا رہے ہیں پانا گوٹا وید روح افزہ سوس لیکن سن کر ابھی اتنے ایکسائٹڈ نہیں ہوں گے جب بنے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسے دکھتا ہے چلیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ 3 کپ کریم ہے اس میں فریش کریم 3 کپ کریم ہے جی ہاں فریش کریم جو ہم نے اس میں دالی ہے اور اس میں ہم پکوی بند 5 ٹیبل سپون اوکے روح افزہ سیرپ ٹھیک ہے اور اس کے اندر 2 ٹی سپون ونیلا ایسنس اوکے ٹھیک ہے جی ہاں اس کے اندر ہم شوگر ڈالیں گے 150 گرام شوگر جی ہاں جب تک ہم یہ تیار ہو رہے ہیں ہم اس فرائی پین میں سوچ بنا لیتے ہیں اس کے اندر ہم اس کی روح افزہ سوچ بنا رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے روح افزہ سوچ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یہ ہمارا پاس سٹاربریز ہے سٹاربریز کو ہم پین میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر پائنپل جوس ہم آدھا کپ ڈال لیں گے آدھا کپ آدھا کپ پائنپل جوس ہم نے اس میں ڈالا ہے اسے ہم تھوہ سا پکائیں گے اور اسے ماش کرنے کے کوشش کریں گے جو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اس کے اندر تھوڑا سا وہ افدار ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک بنا 4 ٹیبل سپون آچھا تو یہ اب ہمارے پاس کیا ہے بلا یہ جیلاتین ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہم یہ یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو گاڑا کرے گا تو یہ سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھی طرح mix کر لیں گے اس کے ساتھ بس اب ہم جیلاتین اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب اب اسے mix کیجئے اچھی طرح اس کے اندر اب ہم سینیمن پورڈر تھوڑا سا ڈالیں گے ہاف ٹی سکون یہ سوس کے اندر دیکھائیے ایسا ہی لائے آپ نے یہاں بلکہ شاہی ہے اتنا پاس ٹھلانا ہے اس پر تاکہ اس کے اندر ہم نے جیلاتین جو ڈالی ہے اس کے اندر اس کی گلڈیاں نہ بن جائے ہم اس کے لئے کیا کریں گے جب تک یہ تیار ہو رہا ہے ہم اس کے اندر اوئل لگائیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے کوئی بھی اوئل یوز کر سکتے ہیں جی ہم کوئی بھی اوئل یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر مولد ہے ٹھیک ہے اور بیسکلی یہ جو ہے وہ ہمارے لیکوڈ کو شیپ بھی دے دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جس ٹائپ کی شیپ آپ کو پسند ہو اس میں آپ اس لیکوڈ کو ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اور اسی شیپ میں انجوئے کر سکتے ہیں اس کے اندر مول اپلائی کریں گے جی اب یہ پانا کوڈا کا جو بیکشر ہے ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو جی اب یہ ریڈی ہے اسے اب ہم پانچ سے چھ گھنٹے تک فریز برکیں گے جی ہاں یہ پہلے سے ہم نے ایک سیٹ بنا کے رکھا تھا پانا کوٹا کا یہ دیکھئے ٹھیک ہے کیسا جم گیا یہ تقریباً بلکل فریز ہوا ہے اسی شیپ میں جی ہاں اب ہم اس کی سوس ہم اس کی سوس اس میں ڈالیں گے اوکے رائٹ یہ ہمارا پانا کوٹا بیت روہ وزا سوس ریڈی ہے اگر آپ اس کی ریسیپی دوبارہ ایک دفعہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ریکیپ سب سے پہلے کریم لیں اس میں روہ وزا ونیلا ایسنس اور چینی ڈال کا پکا لیں اب جیلیٹن سے اس کو گاڑا کر لیں سوس کے لیے پین میں سٹاوبریز لیں اب اس میں پائن ایپل اور روہ وزا شامل کر کے مکس کر لیں پھر دار چینی پاورڈر ڈالیں سوس پانا کوٹا کے اوپر ڈال لیجی بیجی مزیدار پانا